بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئے کیجئے اور لائک کیجئے آج میں آپ کے ساتھ اچاری چنہ پلاؤگ کی ریسپی شیئے کر رہی ہوں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین چولے پر رکھ لیا اور اس میں میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل اٹ کر لیا آئل جب گرم ہو گیا تو میں نے ایک میٹیم پیاز آئٹ کر دیا پیاز کو میں لائٹ گولڈن کر لوں گے زیادہ ڈاک نہیں کرنا پیاز گولڈن ہو جائیں گے تو میں اس میں گرم مسال آئٹ کر دوں گے تو میں نے آئٹ کر دیا دو تیز پتے لیا ایک تیز پون زیرہ لیا آٹھ سے دس کالی میچے دو دار چینی لی دی چھے سے ساتھ لانگ لیے تھے اب میں نے دو ٹیماتر آئٹ کر دیا ہے ٹیماتر کو تھوڑا سا بھول لوں گی ٹیماتر جو ہے وہ کچھ حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں تین سب میچے آئٹ کر دی ہیں اب میں اس میں چنیں آئٹ کر دوں گی جو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ میں نے ون کپ چنیں آئٹ کر دیا ہے اور اب میں اس میں سپائسز آئٹ کر دوں گی سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے کا میں نے ون ٹی سپون آئٹ کیا ہے اب میں اس میں ہلدی ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور میں نے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر آئٹ کر دیا اس کے علاوہ میں اس میں اور سپائسز نہیں آئٹ کروں گی کیونکہ چنیں کی ساتھ ایسے ہی جو پلاو بنتا بہت پیسٹی بنتا ہے اب میں نے اس میں تین گلاس وارٹر آئٹ کر دیا کیونکہ میرے رائز جو ہیں وہ ڈیٹ گلاس ہیں تو یہاں پہ میں نے دھکن لگا دیا ہے تاکہ بوائل آ جائے بوائل آ گیا ہے تو اب میں اس میں رائز ایڈ کر دوں گی یہاں پہ میں نے رائز ایڈ کر دی ہیں ڈیٹ گلاس میں نے رائز لیے تھے انہیں میں اچھے سے ہلا لوں گی اس کے بعد میں انہیں میڈیم فلیم پہ ٹھہرا دوں گی اس کے بعد میں انہیں دم لگا دوں گی تو یہاں پہ میں نے انہیں ٹھہرا دیا تھا اس کے بعد میں انہیں دم پہ رکھ دیا تھا اچار اٹھ کر دوں گی اور اس کے بعد میں ہلا کے اسے پھر سے کور کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تو اب ہمیں اچھے سے اچار کو مکس کر لیں گے تو رائز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ضرور ٹائے کیجئے گا مجھو بتائیے گا آپ کو رسیپی کیسے لے گے ملیں گے نیکس رسیپی میں دعا میاں رکھئے گا اللہ حافظ